بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو لیکچر سے ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں ہم کوپ و جاوہ سکھیں گے یعنی ہم جو پروگرامنگ میتھوڈالوجی یوز کریں گے وہ ہماری اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ ہوگی اور جو پروگرامنگ لینگویج ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں وہ ہے جاوہ تو اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم یہاں پہ جاوہ کے بارے میں سکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جاوہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہے سب سے پہلے جاوہ کی دیفنیشن تو اگر ہم دیکھیں جاوہ کی دیفنیشن کہ جاوہ کیا ہے تو یہ بالکل سیمپل سی اس کو ہم ایکسپیرین کر سکتے ہیں کہ جاوہ is a programming جاوہ is a programming language and a plate form اب یہاں پہ یہ سننے میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا کہ چلیں جاوہ پروگرامنگ لینگویج تو ہے لیکن ساتھ میں یہ plate form کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم ابھی مزید بات کریں گے سب سے پہلے جارے دیکھیں اس کی کچھ فیٹرز ہیں جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس جاوہ ایک high level programming language ہے high level programming language کا مطلب ہوگا کہ یہ language انسان کی زبان کے نزدیک تر ہے اسے انسان آسانی سے سمجھ سکتے ہیں human اسے easily understand کر سکتے ہیں اس کا syntax انگلیش لینگویج سے ملتا جلتا ہوگا یا انگلیش لینگویج کے کچھ ورڈز بھی اس کے اندر استعمال ہوئے ہوں گے سیکنڈ اس کا جو main feature ہے وہ ہے robust robust mean reusable یعنی جب ہم ایک جاوہ میں پروگرام بنائیں گے تو اس پروگرام کو ہم دوبارہ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم نے ایک piece of code لکھا اور ہمیں دوبارہ کبھی کسی اور پروگرام میں اس کی ضرورت پڑے تو ہم اس specific portion کو اپنے new program میں add کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں robust پھر تھرڈ فیچر جو ہمارے پاس اس کا ہے وہ ہے object oriented اس سے پہلے ہم سی لینگویج کے بارے میں کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں basic programming language تھی اور یہاں پہ ہم جاوہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو جاوہ میں اور سی لینگویج میں main difference یہ ہی آتا ہے کہ سی object oriented programming نہیں ہوتی جبکہ جاوہ object oriented programming کو support کرتا ہے object oriented programming کے بارے میں ہم فردر پورا یہ syllabus پڑھنے جا رہے ہیں فیلحال صرف اتنا ہی کہ یہاں پہ کسی بھی program کو solve کرنے سے پہلے ہم اس program کو کچھ entities یا کچھ objects میں divide کر دیتے ہیں اور ان objects کو الگ الگ solve کرتے ہیں تو ہمارا complete program solve ہو جاتا ہے اس چیز کو ہم مزید اسی series میں آگے دیکھیں گے اور last ہے ہمارے پاس یہاں پہ secure secure mean کہ اس programming language کو ہم اس کا جو code ہے یا اس کے اندر جو security ہمیں provide کی جاتی ہے اس کے code کے اندر اس کی files کے اندر وہ زیادہ ہے یہ کس طرح سے ہے اسے ہم آنے والے program میں بھی discuss کریں گے جاوہ کے بارے میں کچھ اور main باتیں جیسا کہ سب سے پہلے یہ کہ جاوہ language کب developed ہوئی تو ہم یہ یہاں پہ یاد رکھیں گے کہ جاوہ programming language is developed by sun microsystems in 1995 1995 میں sun microsystems نامی ایک organization نے جاوہ programming language کو start کیا انہوں نے جاوہ programming کو first time use کیا اس کا syntax وغیرہ build کیا اب یہاں پہ جو main sun microsystem کے اندر main جو کام کرنے والا بندہ تھا جس نے اس پہ main کام کیا وہ ہے جیمز گوسلنگ جی او اس لائے ان جیم گوسلنگ جیم گوسلنگ ایک سورلنگ کہ جاوہ کیا ہے جاوہ programming language is developed by sun out جی او جیم گوسلنگ نے اس لائنگوچ کو develop کیا تھا یا تیار کیا تھا اس سے نیکسٹ چیز تیسر نمبر پر جو ہم آج کے لیکچر میں دیکھنے جارہے ہیں وہ یہ ہے کہ جاوہہ کا جاوہ لینگوچ کے ضرور سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا پلیٹ فارم تو پہلے ہم اس پلیٹ فارم اس ورسا ایکسپین کر دیتے ہیں کہ what do you mean by platform یا what is a plate form تو بلکل سیمپل سی اس کی دیفنیشن ہمارے پاس ہے کہ any hardware or software any hardware or software environment in which a program runs اس سیمپل سی سی دیفنیشن ہے کہ کوئی بھی ایسا hardware environment یا کوئی بھی ایسا software environment جہاں کوئی program run کرے گا تو وہ اس program کا environment ہوگا اس program کا plate form ہوگا تو جب ہم جاوا کی بات کرتے ہیں تو جاوا ہمیں ایک basic plate form provide کرتی ہے یعنی جاوا language ہمیں ایک plate form provide کرے گی ایک software base provide پر کرتی ہے environment جس کا نام ہے جس کا نام ہے جے ڈی کے یا جے آر ای جے آر ای سٹینڈ فار جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ اب جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کیا کرتا ہے ہمارے پاس ایک virtual machine create کر دیتا ہے ہمارے system کے اندر ایک virtual environment create کر دیتا ہے اس environment کے اندر ہمارا جاوا جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کیا کر دیتا ہے جو پروگرام ہے وہ رن ہوگا اور جاوا کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ جاوا جو ہے یہ plate form independent ہے plate form independent mean کہ جاوا کسی بھی plate form پر چل سکتا ہے یہ کیسے ہے اسے ہم next lecture میں مزید سمجھیں گے اب ہم یہاں پہ کچھ اس کی application دیکھ لیتے ہیں کہ جاوا کی جاوا کہاں کہاں پہ use ہو سکتا ہے یا یہ کہاں کہاں پہ ہم اسے استعمال کریں گے جاوا language کو اگر ہم جاوا پروگرامی رنگمی سیکھ لیتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا استعمال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اسے desktop applications بنا سکتے ہیں desktop application mean وہ application جو ہمارے کمپیوٹر پر عام طور پر offline چلتی ہیں offline چلنے کا مطلب یہ ہے جس طرح سے ہم اپنے system کے اوپر adopt reader use کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح سے ہم Microsoft والوں کا جو یہ office ہے یہ use کر رہے ہوتے ہیں یا اسی طرح سے ہم مختلف media player use کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کبھی ساری applications ایسی ہیں جن کی coding جاوا پروگرامنگ میں کی گئی ہوتی ہے جہاں پہ جاوا language کے ذریعے سے انہیں design کیا گیا ہوتا ہے پھر اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا اس کا main جو application area ہے وہ ہے web application web applications کیا ہوتی ہیں یعنی websites تو جاوا پروگرامنگ language سیکھنے کے بعد ہم اس کی specific field میں جا سکتے ہیں جہاں پہ ہم web applications بنا سکتے ہیں یعنی جو بھی ہم websites net پہ open کرتے ہیں تو اسے ہم اپنی جاوا پروگرامنگ کے ذریعے سے design کر سکتے ہیں ثرڈ اس کی main application جو ہے وہ ہمارے پاس ہے enterprise application اب enterprise کیا ہوتی ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں enterprise mean کوئی بھی ایک specific business جس طرح سے آپ بات کر لیں بینک کی تو ہم کہیں گے بینک ہمارے پاس ایک enterprise ہے enterprise کے مطلب کہ ایک setup ہے ان کا ایک business ہے ان کا اپنا environment ہے اپنے rules and regulations ہیں تو enterprise تو enterprise applications کیا ہوں گی جی enterprise application میں ہم جس طرح سے بینک کا ایک system ہوتا ہے جس طرح سے اس پورے بینک کے system کو اس کی ای ٹی ایم کو اس city میں موجود دوسری ای ٹی ایم کو یا اس پورے ملک میں خطے میں یا پوری country میں موجود یا پورے وارڈ میں موجود بینک جو ہوتے ہیں وہ different banks آپس میں setup کرتے ہیں ایک دوسرے سے coordinate کرتے ہیں ان تمام systems کے لیے جو application بنائی جاتی ہیں جو software بنائی جاتے ہیں وہ بھی java programming کے ذریعے سے بنائی جاتے ہیں پھر اس کا ایک اور main جو application area ہے جہاں پہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے mobile اب mobile phone کے اندر ہم جو application دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم operating system دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی apps دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم java programming کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں پھر ایک یہاں پہ ہمارے پاس application اس کا area ہے embedded systems اب embedded systems یہ ایک term ہے جو computer introduction میں ہم پڑھتے ہیں embedded systems ہمارے پاس کچھ ایسے systems ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس بہت کم working ہوتی ہے limited working ہوتی ہے اور وہاں پہ programs کو کسی machine کے اندر ہی عام طور پہ fit کر دیا جاتا ہے اس کی بہترین example ہمارے پاس air conditioner ac وغیرہ ہوتے ہیں یا ہمارے پاس جو یہ ہماری washing machines یا ovens یا اس طرح کی machines ہیں ان machines کے اندر جو operating system رکھا جاتا ہے جو software رکھا جاتا ہے وہ software بھی ہم جاوا کے ذریعے سے develop کر سکتے ہیں پھر ایک new application area ہمارے پاس اس کا ہے smart cards اب smart cards کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ cards ہیں جن پر chip لگی ہوتی ہے اور اس chip کے اندر کا بساری informations کو store کیا گیا ہوتا ہے تو ان informations کو store کرنے کے لئے بھی ہم جاوا پروگرامنگ use کر سکتے ہیں اور ان information کو read کرنے کے لئے ان سے data کو retrieve کرنے کے لئے یا data کو store کرنے کے لئے بھی ہم جاوا پروگرامنگ استعمال کر سکتے ہیں پھر اس سے ایک ہمارے پاس بڑا interesting area اس کا ہے اس کی application ہے robots تو ہم جانتے ہیں robots کہاتے ہیں robots کچھ machines ہوتی ہیں جن machines کے اندر انسان کی طرح سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کچھ capacity پیدا کی جاتی ہے working کرتے ہیں just like human اور وہ ساری working جو ہے وہ computer کے ذریعے سے monitor کی جا رہی ہوتی ہے یا computer کے ذریعے سے انہیں instructions دی جا رہی ہوتی ہیں ان کے اندر جو ساری programming کی جاتی ہے وہ بھی ساری ہم جاوا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اور ایک last اس کا جو application area ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے games اب یہ games آپ کے پاس mobile phone games بھی ہو سکتی ہیں android games بھی ہو سکتی ہیں laptop base بھی ہو سکتی ہیں online games بھی ہو سکتی ہیں اور different types کی game ہو سکتی ہیں جہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ games develop کی جا رہی ہوتی ہیں وہاں ہم جاوا programming use کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جہاں پہ ہم نے جاوا programming language کے بارے میں main main کچھ چیزیں دیکھی چار main چیزیں ہم نے دیکھی جاوا کی definition اور جاوا کے main features پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جاوا کا تھوڑا سا ایک introduction دیکھا کہ یہ کب بنی اور کس نے بنائی پھر ہم نے یہاں پہ ایک word تھا platform ہم نے اسے تھوڑا سا explain کیا اور last پہ ہم نے اس کی کچھ applications کو discuss کیا نیکس لیکچر میں ہم جاوا کا first program discuss کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ نے یہاں پہنچے کی کچھیں گے آپ نے اسے دیکھنے کی گیا